مجھے یاد ہے سب زرہ زرہ تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو اس ہال میں آیا ہوں یہ یونین دوہزار چودہ میں جب بنی ہے اس کے بعد یہ ہال کی ایک افتتاح ہوا اور نورت انڈیا کے وائس چانسلرز کی میٹ اس ہال میں رکھی گئی پہلی بار اس میں میں نہیں تھا یونین کا پہلا پروگرام جو ہوا اس میں وہ کونن پوشپورا کے تعلق سے ہوا تھا کونن پوشپورا کے تعلق سے اس کے بعد شاید پروگرام نہیں ہوا اس میں گوتم نولکھا ساب آئے تھے بہت سارے ساتھی تھے ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے تھے جو بہت پر امید تھے میں اپنے آپ کو بہت کامیاب نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں میرا ایک ساتھی اور تھا جو اب نہیں ہے یہ یہاں سے چلا گیا اور مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ وہاں چلا گیا لیکن وہ پروگرام اس کو کچھ نہیں دے سکا اس کو وہ امید نہیں دلا سکا میں مننان کی بات کر رہا ہوں یہ ہمارا ساتھی تھا اور آئی کین نوٹ ڈیسون ہم یا کوئی بھی اس کو ڈیسون نہیں کر سکتا ہے مجھے افسوس ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کیا مجھے افسوس ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کیا لیکن اس پروگرام میں وہ بہت پر امید تھا اس کے بعد اس کو کچھ نہیں ملا وہ چلا گیا سوال اسٹیٹ سے کرنا چاہیے کہ ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھا پرومیسنگ کیریئر تھا اس کا ترقی کرتا پی ایج ڈی کر رہا تھا یہیں امفل کر رہا تھا اور جو پروسیجر ہے جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کا حصہ ہی بن کر کے اپنی مظلومیت کا حل تلاش رہا تھا اس کو نہیں ملا ہوگا ظاہر سی بات ہے جو اتنا بڑا فیصلہ اس نے کر لیا میں بہت ساری چیزوں کو لے کر کے حیرت میں ہوں میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ جو پولیس آفیسرز ہیں جو انکاؤنٹر کرتے ہیں ایک بار کرتے ہیں پھر دوبارہ کرتے ہیں پھر تین بار کرتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے اکیلے میں کوئی خاص قسم سے غسل لیتے ہیں اپنے ہاتھ کو کسی چیز سے دھوتے ہیں اپنا کپڑا کہیں جا کے بدلتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جس کے بعد پھر آ کر کے ہم لوگوں کے بیچ میں کھانا کھا لیتے ہیں رہ لیتے ہیں سو لیتے ہیں مجھے اس بات کی حیرت میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ وہ ایسا کیا کرتے ہیں جس کے بعد پھر وہ ہم لوگوں کے بیچ میں آ جاتے ہیں کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں ساتھ میں رہنے لگتے ہیں مجھے اس کی بہت حیرت ہے تیسری حیرت اس بات کی ہے کہ وہ مکہ مسجد بلاس کیس میں جو جج ریزائن دے کر کے چلا گیا ہے وہ کہاں اور کیسے کیسے اپنے ضمیر کو کسے گا کس سے پوچھے گا یا اس کی زندگی اب کیسے گزرے گی چوتھی بات پہ جو حیرت مجھے ہمیشہ سے رہی شروع سے رہی وہ یہ رہی کہ جو کوئرسیو انٹروجیشن ہوتا ہے جس کو ٹورچر کہتے ہیں جو ستایا جاتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ اتنا پوچھنے کے بعد بریک کر گیا اور سج بول دیا وہ کیسے تیہ ہوتا ہے کہ اب جو بولا وہ سچ ہے یہ شروع سے ایک سوال جو کہ میں لاؤ میں تھا میں نے ایک سال پریکٹیس بھی کی اس کے بعد پھر میل علم کرنے چلا گیا اور اسی طرح کے کیسے اس کو دیکھ رہا تھا میرے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ رہا کہ وہ بریک جو کرتا ہے وہ کیسے آپ پتا کرتے ہیں کہ یہاں پہ آکے اس نے سچ بولا ہے کوئی کہتا تھا کہ ایک خاص ٹون جو ہے آواز میں اس کے آ جاتی ہے the tone of truth جس کو کہتے ہیں but truth is pain اس کے آواز میں ایک عجیب سا درد آ جاتا ہے اس کے آواز میں درد آ جاتا ہے آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے اس کو اتنا torture کرو اتنا torture کرو کہ جو آپ بولوانا چاہتے ہیں وہ آپ بول لیں گے ان سب چیزوں کے ساتھ میں بہت حیرت میں رہا اور یہ state accesses کا پروگرام 2014 کی یونین نے دسمبر 11 کو کیا تھا اسے بڑی تعداد میں یونیورسٹی کے طلبہ کرام نے حصہ لیا تھا اس سے بھی کچھ نہیں ہوا ہم اس وقت لڑائی لڑے تھے کہ ایک خاص پیٹن ہے چارچیٹ میں آپ دیکھئے کہ بٹلا ہاؤس بلاسٹ کے جو ملزمین ہیں وہ آج تک سلاکھوں کے پیچھے ہیں 2008 سے 2014 میں ہم نے یہ بات کہی تھی افضل گروہ کو فانسی دے دیا گیا collective conscience کے نام پہ اور یہ میرا حق ہے اس ملک کے ایک شہری ہونے کے ناتے اور law کے student ہونے کے ہاتھ ناتے میرا حق ہے کہ میں پوچھوں گا کہ judgment کا merit کیا تھا ہم نے یہ سوال وہاں اٹھایا تھا ہوا رہا تھا اس پہ سوال اٹھایا تھا ہم یہ لڑائی لڑا رہے تھے کہ بھائی چارچیٹ میں ایک ہی پیٹن ہے کہ ہر جو کوئی پکڑا ہوا ہے وہ جو ہے کسی مولانا سے ملتا ہے کسی گروپ سے ملتا ہے کسی بھٹکل سے ملتا ہے کسی بھٹکلی سے ملتا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو بابری مزید ایسے شہید ہو گئی اس کے بعد فسادات ہوئے اور بھاگلپور میں دیکھو کیا ہوا اور اس کے بعد دیکھو کہ ہندوستان کے اور جنگوں پہ کیا ہوا کس طرح سے گجرات میں کیا ہوا تمہاری ماں و بہنوں کے ساتھ کیا ہوا مشتہل ہو جاتا ہے فرسٹیٹ ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ ہم کو تو اب جو ہے کچھ کرنا ہوتا ہے اور ہم بم پلاسٹ کریں گے یہ جو ایک سال میں نے پریکٹس کی چھ سات کیسز میں نے پاس تھے جس طرح سے بٹلاو سنگ کاؤنٹر تھا ایک میواد کا شاہد کا کیس تھا سب میں یہی تھا کہ کوئی مولانا ملتا ہے اس کو پھر بتاتا ہے کہ دیکھو قرآن میں جہاد بھی آیا ہے پھر اس کو باوری مزید کے سیڈی دیکھاتا ہے ساری چارشٹ میں یہی ٹرینڈ تھا ہم یہی لڑائی ابھی لڑ لئے تھے دوہزار چودہ میں اخلاق نہیں ہوا تھا دوہزار چودہ میں پہلو خان نہیں ہوا تھا دوہزار چودہ میں جنید نہیں ہوا تھا دوہزار چودہ میں اس طرح سے انکاؤنٹر نہیں ہو رہے تھے ابھی وہ لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی شروعی ہوئی تھی اب ایک نئی لڑائی ہمارے سامنے آکے کھڑی ہو گئی ہے یونین اس وقت جب یونین یہ پروگرام کی تھی تو بہت سارے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ بھائی یونیسٹی کا مسئلہ حل کر لیجئے کہاں چلے گئے آپ جو ہے سیریا افغان اور توران کی بات کرنا یہ بہت مشہور جملہ علی کرد مسئلہ میں رہا گی کہاں افغان اور توران کرنے چلے گئے کشمیر کا مسئلہ آپ سے حل ہوگا میں کہتا ہوں کہ آج اگر یونین اس کو نہیں اٹھاتی ہے تو یہ یونین کے وجود کا سوال ہے یونین کے نہیں یہ یونیسٹی کے اور خود مسلمانوں کے اجتماعی وجود کا سوال ہے نہیں اٹھائیے گا نہیں اٹھاتے سوال نہیں اٹھاتے سکون سے سب چلے جاتے کسی کو دوش نہیں دے پاتے پوری زندگی خود کو کوشتے رہتے یونیسٹی کا کیا مسئلہ ہے بھائی کون سا مسئلہ ہم کو اٹھانا چاہیے تھا اس وقت آج بھی وہی مسئلہ چل رہا ہے وارڈن ہاؤس کس کو ملا وارڈن ہاؤس کی لڑائی آج بھی چل رہی ہے آج بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ ڈائننگ کا جو ہے معاملہ صحیح نہیں ہوا اس یونین کو بھی یہی سوال روز دیکھتا ہوں میں فیس بک پہ سنٹرل کینٹین کا کیا ہوا یونین سے پوچھتے نہ بھائی کہ چودہ سو انکاؤنٹر ہوا اس پہ کیا کیا آپ نے یا اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں جو لنچنگ سوری اس پہ کیا کر رہا ہے پوچھ کیا رہے ہیں سنٹرل کینٹین نہیں بنی ہم لوگ مارس نکالیں گے تین سال پہلے بھی یہی پوچھ رہے تھے کہ بھائی وارڈن ہاؤس نہیں ملا وارڈن ہاؤس اس کو کیسے مل گیا تو میری سمجھ سے یونین کے لیے اور خود اس قوم کے اجتماعی وجود کا سوال ہے اس کو یونین کو اٹھانا چاہیے اور یونین نے اٹھایا قابل مبارک بات ہے کہ اتنے تعداد میں لوگ آئے یہ یہاں پہ تذکرائی نہیں کرنا ہے اپنے آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ ہم اس کا حصہ بنیں ابھی جو وارلنس ہو رہا ہے پہلے کیا ہوتا تھا ایسا نہیں کہ مسلمان کو آج پہلی بار مارجنیلائز کرنے کی بات ہو گئی کل تک آپ کو ساتھ میں بیٹھائے ہوئے تھے 47 سے مارجنیلائز ہے کونسٹیونٹ اسمبلی کی ڈیبیٹ اٹھا کے دیکھ لیجے حسط مہانی نے جو سوال کیا ہے اس کو دیکھ لیجے ڈیبیٹ میں کیا بھائی سردال واللہ بھائی پٹیل کے سٹیٹمنٹ دیکھ لیجے کہ بھائی آپ کی لائلٹی تو ٹیسٹ ہوگی ہے کیونکہ آپ نے پاکستان منوایا ہے آپ کی لائلٹی تو ٹیسٹ ہوگی کسی نے کہا کہ آپ کو حصہ چاہیے دفتر چاہیے تو پاکستان چلے جائیے ایک نئے قسم کا مسلمان کا ڈیفنیشن دیا گیا نیشنلیسٹ مسلم نیشنلیسٹ ہندو نہیں ہوتا ہندو نیشنلیسٹ ہوتا فرق ہے ایک ہوتا ہے مسلم ایک ہوتا ہے نیشنلیسٹ مسلم جس کو کہا گیا کہ یہ علماء دو بند ہیں یا جمعیت علماء ہندے جنہوں نے کارنامہ جن کرا یہ نیشنلیسٹ مسلم ہے جس کو مسلمان کہتے تھے کانگریسی مسلمان تو پہلے دن سے سٹیزنشپ کا جو حق تھا ہمارا جو حق شہریت کا تھا برابر کے حق اس کو پہلے دن سے جو ہے ٹٹولا گیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہو گئی اب جو وائلنس ہے اس کو نیاریٹیو نہیں چاہیے پہلے جو وائلنس ہوتا تھا اس کو بڑا سا نیاریٹیو چاہیے تھا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کشمیر میں جو ہے آتنگوادی آ رہے ہیں گسپیٹ ہیں انٹیوڈرز ہیں ان کو رکنے کا مسئلہ ہے ہندوستان میں کوئی انڈین مجاہدین کر کے ایک تنظیم ہے جو سلیپر سیلز جس کا کام کر رہا ہے اور کہیں بھی کبھی بھی دھماکہ ہو سکتا ہے اس ملک کو باٹنے کی کوشش چل رہی ہے ایک بڑا نیاریٹیو تھا جس کے تحت مسلمانوں کو پکلا جاتا تھا اس میں بند کیا جاتا تھا اور سب کے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ بچارے کو بابری مسجد کا پتہ بعد میں چلتا تھا اور اس کو مشتہل ہو اشتعال ہو جاتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی بابری مسجد ہماری شہید ہوئی جیسے کہ اس کو معلوم نہیں تھے کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا چارشیٹس میں جو لکھا ہوا ہے یا اس کو پاکستان کے لئے حمدردی ہو جاتی تھی یا وہ دوبائی کہیں گیا ہوتا ہے اور وہاں اقوال بھٹکل سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے اور اس کو جو ہے وہاں سیڈی دکھائی جاتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ ایسا 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 جنید نام ہے مار دیجئے گائے لے کے جا رہے تھے لائسنس ہے نہیں ہے اس سے کوئی لیند نہیں مار دیں گے آپ چیختے رہیے چلاتے رہیے وائلنس کا نیریٹیف ختم ہو گیا وائلنس بیڈاؤٹ نیریٹیف یہ ایبسلوٹ ٹائپ کا وائلنس ہے کوئی بھی کہیں بھی کبھی بھی مارا جا سکتا ہے اس میں اب وہ سب نہیں چلے گا کہ آئیے ہم لوگ جو ہے کیس کریں گے اور اس میں جو ہے ڈی کے باسو گائیڈ لائنس کو فالو نہیں کیا گیا اس میں جو ہے فالان سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو نہیں فالو کیا گیا یہ سب تو بات میں ہوگا آپ تو مر گئے پہلے انکاؤنٹر جیسی چیز اسٹیٹ کا چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ انکاؤنٹر تو چلتا رہے گا مطلب کیا ہے انکاؤنٹر یہ سے کوئی کہے کہ ایکسیڈنٹ تو چلتا رہے گا ایک یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کہ ہم تو ایکسیڈنٹ کرواتے رہیں گے انکاؤنٹر is a misshap مدبیڑ ہو گئی سامنے آپ نے ٹکرا گئے آپ کہہ رہے کہ نہیں انکاؤنٹر تو چلتا رہے گا پھر آپ کہہ رہے کہ ہم جو ہے ایسا قانون پاس کرائیں گے کہ جتنے بھی کیسز مظفرنگر کے ان پہ ہے ایکیوز پہ اس کو ختم کر دیا جائے کیونکہ سب پولٹیکل منڈ ڈیٹا کے تحت ہوا ہے تو یہ اسٹیٹ کا کوئی ایسا ایکسیس نہیں ہے جس پہ آپ کوئی تذکرہ کیا جائے اور بات کی جائے اور گائیڈ لائنز ہے اور اس کا کوئی حل نکالا جائے مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ کیا رہا ہے کہ حل ہم نہیں نکالیں گے کوئی اور حل نکالے گا ہم کو پکارے گا ہم ریلی ویلی میں مارچ وارچ میں چلے جائیں گے میں پٹنا سے آ رہا ہوں بیہار سے میرا تعلق ہے پٹنا میں ایک بڑی ریلی کی گئی دین بچاؤ دیش بچاؤ پانچ لاکھ مسلمان دن کی گرمی میں اس موسم میں مہا جمع ہو گیا مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ دین کب سے ریلی ویلی سے بچنے لگا بھیڑ لگا کے جلوس لگا کہ دین بچانے کا کب سے ہوا دیش تو چلیے پھر بھی ایک پولٹیکل اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے دین کب سے ریلی سے بچنے لگا اور اس کے بعد کیا ہوا مسلمانوں نے کہا کہ ہم کو تو ٹھک دیا گیا ایسے میں تھگا ہی جاتا ہے آنکھ بند کر کے چلے جائیے گا کال دیا گیا کال دیا گیا ہے کہ دین بچاؤ دیش بچاؤ ہم لوگ اٹھے اور چلے گئے وہاں معلوم ہے کہ جو وہاں کنڈکٹ کر رہا تھا وہ لیجسلیٹف کانسل میں چلا گیا نتیش کمار کی گورنمنٹ میں جس کے خلاف آپ ریلی بلائے تھے اس کی گورنمنٹ میں ممبر لیجسلیٹف کانسل اس پروگرام کی جو نظامت کر رہا تھا اس کو بنا دیا گیا مسلمان نہیں حق دک کہ ہم کو تو ٹھک دیا گیا تو ٹھگا جاتے ہیں آج کوئی پہلی بار تھو لینا ٹھگائے بابری مزید میں بھی ٹھگائے تھے اب میں ایک ایک چیز کو نکالنا نہیں چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ویٹ کرے گا انسان کہ فلاں صاحب اور فلاں صاحب کال دیں گے اور فلاں باڈی بلائے گی ہم لوگ مارچ میں جائیں گے اور اپنے حق کی لڑائی لڑیں گے حق کی لڑائی ایسے نہیں لڑی جاتی ہے تیسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ اور سٹیزنشپ دونوں آٹیفیشل آئیڈیا ہیں کوئی بنا بنایا کوئی نیچورل اسٹیٹ نہیں آیا ہے دنیا میں اور کوئی بنا بنا شہری نہیں آیا ہے بنایا گیا ہے یہ اسٹیٹ ہے اس کو یہ حق حاصل ہے اس کو یہ پاور حاصل ہے اسٹیٹ is a form of power پاور ہے اقتدار ہے اسٹیٹ اور اس کو بنایا گیا کہ یہ جو ہے سوشلسٹ سیکولر ڈیموکریٹک ریپبلک ہے سوورین بھی ہے سوورین سوشلسٹ سیکولر ڈیموکریٹک ریپبلک ہے پریامبل میں کہا گیا اس میں ایک ویلیٹی سب کو حاصل ہے فریٹرنیٹی ہے جسٹس ہے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے سپریشن آف پاور ہے پاور کو بات کے رکھا جائے گا ایک جگہ پہ ایک کمیلیٹ ہوگا تو وہ تو مانسٹر ہو جائے گا اس لئے اسٹیٹ اپنی پہچان میں اپنی پریبھاشہ میں اپنی دیفینیشن میں بلکل کلیر ہونا چاہیے اگر اسٹیٹ دھنڈلا ہے اسٹیٹ کا آئیڈیا دھنڈلا ہے تو اسٹیٹ is a monster اور سجیزنشپ کو بھی اپنے آئیڈیے میں اپنی دیفینیشن میں بالکل کلیر ہونا چاہیے اگر وہ دیفینیشن دھنڈلی ہے وہ پہچان دھنڈلی ہے تو وہ صرف و صرف مظلوم ہے وہ بھیڑ ہے جس کو کبھی بھی کہیں بھی کٹا جا سکتا ہے سیٹیزنشپ بنتی کیسے ہے اپنے رائٹ سے اس کو بتا جاتا ہے کہ آپ کو یہ رائٹ ہے رائٹ ایکوالیٹی ہے ایکوالیٹی بھی فور لاؤ ہے ایکوال پرڈکشن آف لاؤ ہے فریڈم آف ریلیجن ہے کنورجن ہے یہ سب آپ کی فنڈیمنٹل رائٹس ہیں اسٹیٹ یہ ہے ابھی جو ہے وہ اسٹیٹ بدل رہا ہے ایک نیا اسٹیٹ بن رہا ہے کیونکہ اس کے آئیڈنٹیٹی دھنلا گئی ہے کہتا ہے سیکولر ہم نہیں مانتے ہیں کہ سیکولر ہے یہ کہنا اپنے آپ میں ایک شیڈی سٹیٹمنٹ ہے کہ سیکولر ہے اسٹیٹ کہتا ہے ایکوالیٹی بھی فور لاؤ ہم نہیں مانتے ہیں کہ ایسا ہے اور سیٹیزنشپ بھی دھنلا گئی ہے اگر اسٹیٹ کی یہ بنیاد یہ دیفنیشن چینج ہو جائے تو وہ نیا اسٹیٹ ہوگا اسٹیٹ ہمیشہ بانڈری سے نہیں بنتا ہے اسٹیٹ اپنی پریبہاشہ سے بھی بنتا ہے اپنی دیفنیشن سے بھی بنتا ہے اگر آج اس کی وو دیفنیشن دھیرے 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 بدل جائے تو یہ وہ انڈیا نہیں ہوگا جس کا کانٹریکٹ ہم نے سیتہالیس میں کیا تھا یہ کوئی نیا انڈیا بن جائے گا یہ دوسرا انڈیا ہوگا یہ دوسرا اسٹیٹ ہوگا یہ وہ اسٹیٹ نہیں ہوگا جس پہ جس کے آدھار پہ کانسٹیوشن ہے یا جس کانسٹیوشن کے آدھار پہ ہے یا اس کی بنیاد پہ ہے یہ نیا اسٹیٹ ہوگا جس کوئی کہہ رہے ہیں کہ دیش میں رہنا ہے تو بھارت مطا کی جائے کہنا ہوگا کبھی نے اسٹیٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آیا تھا رہنا ہے تو آپ کو یوگی یوگی کہنا ہے موڈی موڈی کہنا ہے یا جائے شریرام کہنا یہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن میں کبھی نہیں تھا لیکن اب سوال ہے کہ رہنا ہے تو آپ کو کہنا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو اور لیجٹیمائز کر دیتے ہیں ہم نہیں کہیں گے یہ جواب کیوں دیا بھائی اس سوال ہی irrelevant ہے اس کا جواب کیوں دیا پھر کوئی کہتا ہے کہاں سے کہتا ہے اس stage سے کہتا ہے کہ چھوری بھی رکھ دو گئے نا تو نہیں کہیں گے اور relevant کیا اس question کو یہ سوال ہی نہیں ہے سوال irrelevant ہے دوسرے کے بنائے ہوئے ground میں کھلنے جائیے گا دوسرے کے rules ہیں دوسرے کا game ہے ہار کے ہی آنا ہے دوسرے کی پچھ ہے اور اب جو لگتا ہے مجھے کہ ہارنا اس لئے کیونکہ پورا match fix ہے کیونکہ بیہار میں جو دین بچاؤ دیج بچاؤ ہوا اس میں جو دین بچاؤ دیج بچاؤ ہوا اس میں بیہار میں جو فسادات ہوئے recent اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا اور انگاباد میں ہوا روسلا میں ہوا نوادہ میں ہوا بھاگلپور میں ہوا پانچ لاکھ مسلمان آیا دین بچانے دیج بچانے کہیں پہ ذکر نہیں ہوا اس کا تو match جو ہے وہ fix تھا اور جو وہ کہہ رہا ہے کہ چھوری بھی رکھ دو گے تو نہیں بولیں گے وہ بھی fix match کھیل رہا ہے اور ہم دھوکہ کھا رہے ہیں اس لئے یہ لڑائی جو ہے یہ صرف دین بچانے کی نہیں ہے اب تو دیج بچانے کی ہے نیا دیج بن جائے گا نئی بنیادوں سے یہ جس طرح سے والنس ہو رہا ہے جس طرح سے آپ کو صرف identity کے نام پہ کہ آپ مسلمان ہیں آپ کو مار دیا جا رہا ہے citizenship بھی ایک وال نہیں ہے اور اس کے لئے زیادہ اس کے ضرورت نہیں ہے کہ ہم جا کے دیکھیں کہ کہاں ایک وال نہیں ہے بیجلی کا بل جمع کرنے میں ایف آئی آر کرنے میں ٹیکس دینے میں سب میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ citizenship equal نہیں اسٹیٹ جو ہے وہ مانسٹر بن گیا ہے اس کو مان لینا چاہیے کیونکہ اسٹیٹ اپنے آدھار سکھی سک گیا ہے اور ایک شیڈی بنیادوں پہ جب کوئی راست ہوگا کوئی پاور ہوگا جس کی بنیاد جس کی definition کلیر نہیں ہے مانسٹر ہی تو ہوگا اور کیا ہوگا اگر ہم کو پاور ملا ہوا اور اس پاور کی کوئی لیجیٹی میسی نہیں ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو ہم مانسٹر ہیں ہم کو آپ کسی طرح سے نہیں گھر پائیے گا اکاؤنٹیبلیٹی نہیں بن پائے گی اس لیے اب مسلمانوں کا نہیں یہ پورا ملک کا سوال ہے یہ نیا دیش بن جائے گا نئی بنیادوں سے میں اپنی بات اب یہیں پہ ختم کر دینا چاہتا ہوں صرف کچھ باتوں کے ساتھ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ لیڈرشپ اب یہیں سے آنی چاہیے اس انتظار میں کہ کوئی لیڈر ہے اور پکارے گا اور کوئی بڑا مجمع لگے گا اور کوئی بڑا جو ہے اسٹرائک ہوگا یا پروٹیسٹ ہوگا اور ہم اس سے جو ہے لیڈرشپ یہیں سے آنی چاہیے بہت چھوٹے چھوٹے لیول پہ لیڈرز کی ضرورت ہے کوئی بہت بڑے لیڈرز کی ضرورت نہیں ہے جو بہت چھوٹے لیول پہ کام کریں اور اور اپنے رائٹس کو لے کر کے بہت کلیر ہونا چاہیے اور جو بھی کٹوگری استعمال ہوئی ہے وہ سب فیلڈ ہے جو کلاس کی کٹوگری استعمال کی گئی ہے آج نہیں چل پا رہی ہے جو بامپنتی نے لیفٹ نے کہا کہ بھائی کلاس سے ہی سب حل ہو جائے گا آج وہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں کٹوڑا لال بھی دکھ رہا ہے جیل گئے تو اور پولیس والا لے کر کے آیا تو لال کٹوڑا بھی تھا اور نیلا کٹوڑا بھی تھا اکیلا لال بھی نہیں چل پا رہا ہے تو وہ کلاس کی کٹوگری بھی نہیں چل پا رہی ہے مسلمانوں نے جو کٹوگری بنائی وہ بھی نہیں چل پا رہی ہے مثال کے طور پر بابری مسجد پسنل لال اردو زبان یہ نہیں چل پا رہا ہے یہ تین بڑی امپورٹنٹ کٹوگریز بنائے گی کہ یہ چلا جائے گا تو پورا مسلمان ختم ہو جائے گا مسلمان کہہ رہا ہے کہ بھائی اردو زبان تو ہم کبھی بولے ہی نہیں اس کے جانے سے ہم کیسے ختم ہو جائیں گے ایک بڑی تعداد ہے جو نہیں بولتی ہے پورا ساؤت انڈیا اٹھا کر کے دیکھ لیجئے اردو نہیں بولتی ہے بینگول اٹھا کر کے دیکھ لیجئے اردو نہیں بولتی ہے لیکن دیکھایا گیا کہ یہی ہماری کٹیگری یہی تین چیز پر ہم لوگ لڑیں گے اور ہم لوگ اپنا حق حاصل کریں گے اپنے سے اپنی کٹیگری تیہ کیجئے اور کٹیگری یہی ہے کہ ہم سٹیزن ہیں یہ اسٹیٹ ایک کانٹریکٹ ہے ہم اس کانٹریکٹ کے تحت ہیں کہ ہم کو یہ حقوق حاصل ہوں گے اور اسٹیٹ یہی کر سکتا ہے اگر اسٹیٹ بدلنا ہے تو اسٹیٹ باغی ہے یہ جو بدلنے کی بات کر رہا ہے وہ باغی ہے دوسری جگہ چلا جائے اس لئے اپنے حقوق کو لے کر کے اپنا ریٹورک اپنی کٹیگریز اپنا سنگھرش ختم کروں گا وقت داونا نہیں